سلمان تاثیر کیا آپ نے بات کی جس شخص نے اس کو مارا whatever was the background وہ شخص قاتل ہے اس کو قاتل ہونے کی حسیت سے سزا ملنی چاہیے جن زلیل کے بچوں نے انگریزوں کی ان کے لگا کر حضور کی صیرت پڑھی ہے ان کو یہ باتیں سمجھ نہیں آسکتی وہ بغیرت ہیں جو ہر وقت امن امن کی بات کرتے ہیں میرے آقا کے امن کی بھی مثال کوئی نہیں اور میرے آقا اور مولا کی تلوار کی بھی مثال کوئی نہیں زلین کے بچوں تم نے پڑھا نہیں بک بک کرتے ہو اب وہ یعنی بن حسن حضور کے سامنے پاؤں پھیل آ کر بیٹھا تھا تو حضرت حسیت بن عزیر نے آ کر یہ بات میں جا کر گئی جی گالیوں دی گئی گالیوں دی پتروں تھا انہوں پتہ ہی کوئی نہیں کسے گل تھا اب حضور کی ناموز کی بات آئے تو کسی کے بس میں بات نہیں ہے یہاں ایک مشرق ایسے حضور کے سامنے پاؤں پھیل آ کر بیٹھا ہے وہ یعنی بن حسن تو صحابی رسول حسیت بن عزیر آئے تو انہوں نے حضور سے نہیں پوچھا حضور توہین ہوئی کہ نہیں ہوئی ایسے جب وہ بیٹھا تھا تو صحابی رسول نے بات کیا کی میں ان تمام حضرات کے وزاد کر رہا ہوں یہ مات کوئی سمجھے کہ جذبات میں آ کر بات کی یا قوم کے چسکے لینے کے لیے بات کی توجہ ایسے پاؤں پھیلائے ہیں ان علماء کی ان گالیاں تو نہیں ہیں ان کے لیے تو وہ بہت کچھ ہی ہے ایسے ٹانگیں پھیلائے کر بیٹھا تو صحابی رسول نے کیا فرما یا اینا الحجرس اتمدو رجلہ کا بین ایدہ رسول اللہ فواللہ الاولا مجلس رسول اللہ الانفست خسیت اے کا بہازر رمحے فرما آو بندرہ تھا وہ انسان اے جی کہتے ہیں انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے میں نے کہا حضور کے سامنے جو پاؤں پھیلائے صحابی اس کو کہے بندر دی اکھوالے ہو آو بندرہ میرے آکر یہ نہیں فرمایا نہیں انسان تو ہے نا یہ بات نہ کرو فرما آو بندرہ اوہ تو حضور کے سامنے پاؤں پہلا کر بیٹھے اگر مجھے رسول اللہ کے حیاء نہ ہوتا تو میں تیرے پشاو والی نالیوں کو کٹ دیتا انہوں نے جو جرم کیا جلے ہو اے تھے ساڑھی تصور جدو میں کرنا تھے آپ نے آپ تو باہر ہو جانا جدو آشک رسول ہو جا رہے ہونا انہیں مڑ کے تھے ویٹھیا کہ مجھے کس جرم میں لے جائے جا رہا ہے یہ ہمارے باس میں نہیں ہے بات اگر کسی بغیرت کو سمجھ نہیں آتی تو ہمارے باس میں نہیں ہے ذرہ عشق نبی از حد طلب ظلیل دے پترہ تیرے کن مشک رسول ہے ہی کوئی نہیں آجی توجہ بات سنیں جس ظلیل کے پاس عشق رسول نہیں ہے وہ ہمیں مت درس دے اقبال کہہ گیا نہیں ہے تو ظلیلہ مانگ ہمارے گاٹے کیوں جو ہے وہ باتیں کرتا ہے امن کا امن کے بچے مجھے بتاؤ خالد بن ولید کی تلواریں کتنی ٹوٹی امن کے لیے ٹوٹی خالد بن ولید کے جسم پر ایک بالش جگہ نہ بچی بتاؤ ظلیل کے بچے وہ امن کے لیے تھا صحابہ کے ٹکڑے ہوئے ان کی لاشیں نہ پہچانی جا سکی ان کے ناک کان کٹ کر لوگوں نے گلے کے ہار بنائے امیر حمزہ کا کلیجہ نکالا گیا یہ امن کے لیے تھا تو کیوں اسلام کی تشریح کرتا ہے جب تو یہ پتہ ہی نہیں ہے گستاخ رسول سے بیزار یہ بنا رہی نہیں ہے اسلام کا ظلیلہ تو یہ بتا کہ گستاخ رسول کو تو قابے کا غلاف اور دیوار بھی نہ بچا سکی ابن ختل تو قابے کے غلاف سے لپنا ہوا تھا صحابہ نے اس لیے نہیں کہ صحابہ کو نہیں مارنا چاہتے تھے صحابہ نے دوبارہ یہ سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ اب فرمائیں ایک طرف قابے کی دیوار ہے ایک طرف قابے کا غلاف ہے اس لیے پوچھا لوگوں نے کہنا تھا کیامت تک سب حابب جذباتی ہو گئے تھے اگر حضور سے پوچھتے تو حضور نے منع کر دینا تھا حضور نے تو مطلقا فرمایا تھا صحابہ نے جا کر پوچھا یا رسول اللہ اب فرمائیں کیا کرنا ہے ایک طرف کعبے کا غلاف دوسری طرف کعبے کی دیوار آپ کا گستاخ وہاں پناہ لے رہا ہے تو میرے آقا نے فرمایا اقتلو ہو اس کو وہی قتل کر دیا جائے خانے بولو لبائے توجہ 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 آج تم حضور کی عزت کے قانون کو کالا کہتا رہا اور دلے ہو اور تمہیں کنے جاج بڑھایا کتہ کہنا بھی توہین ہلکا کتہ کہنا بھی توہین اور خنزیر کے نسل سے بھی بند اور نسلو اور تمہیں یہ توہین رسالت نہیں نظر آئی تمہیں نظر ہی نہیں آیا تمہیں نظر ہی نہیں آئی کالا قانون کہنا اس سے گستاخی ثابت ہی نہیں ہوئی یہ دلے ہو تو آنو دین دا نہیں سی پتا تھا دلے ہو کرسیاں تو دھلے ہو ترانے